مفعول بیہی مفعول بیہاں قائم ہو اور وجوبن کتنی جگہ پر چار جگہ پر لیکن یاد رفا مولانا یہ چار حصر کے لئے نہیں ہے کہ انہی چار جگہوں پر حضب کرنا واجب ہے سمجھ میں آیا چار جگہ ہیں یہ چار جگہ ہیں یہ کثیر الاستعمال ہیں اس لئے ان چار کو ذکر کر دیا باقی کیا ہیں ان کو ذکر نہیں کیا ذکر نہیں کیا بھئی آپ نے نہیں بڑا بھئی کبھی کبھار مدہ کی بنا پر بھی منصوب ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے الرحمن الرحیم منصوب پڑا کس کس بنا پر مدہ یہ اصل کلام کیا ہے آن الرحمن آن الرحیم سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی تو یہ منصوب ہے بنا برا مدہ کے اور یہ مفہول بھی ہی ہے آنی فیل کے لئے آنی فیل انا ضمیر اس کے اندر فاعل اور الرحمن اس کے لئے مفہول بھی ہی ہے تو منصوب اور آنی کو حضب کرنا واجب سمجھ میں آیا بھئی ہاں واجب ہے بھئی تاکہ پتہ چلے یہ منصوب ہے بنا بر مدہ کی اگر آنی ذکر ہو تو پھر پتہ نہیں چلے گا تو یہ تھی تو صفات اس کو مجرور ہونا چاہئے لیکن نصوب نے بتلایا یہ منصوب ہے بنا بر مدہ کے اور کبھی منصوب ہوتا ہے بنا بر ضم کے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہونا چاہئے تھا من الشیطان الرجیم لیکن کیا پڑھتے ہیں آپ رجیم یہ نصب کیوں پڑھا مذہمت کی بنا پر یہ بھی وہی ترکیب آن الرجیم آن الرجیم یا کبھی ترخم کی بنا پر سمجھ میں آیا ترخم کی بنا پر تو یہ مولانا حسر نہیں ہے یہ چار جگہیں یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہیں اس سے ان چار کو ذکر کیا اور بھی جگہیں ہیں اور جو میں نے ذکر کی کبھی مدہ کی بنا پر بھی منصوب ہوتا ہے کبھی زم کی بنا پر بھی منصوب ہوتا ہے کبھی ترخم وغیرہ کی وجہ سے بھی منصوب ہوتا ہے سمجھ میں آئے تو یہ حسر کے لئے نہیں ہے کیونکہ چار کہنے سے چار سے زیادہ کی کوئی نفی ہوئی یہ آپ کی جیب میں دس روپے ہیں آپ کہتے ہیں میری جیب میں چار روپے ہیں آپ کہتے ہیں میرے پاس چار روپے ہیں تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ چار سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ دس کے اندر کتنے ہیں چار بھی تو ہیں تو زائد کی نفی نہیں ہوتی عادت ذکر کرنے سے زائد کی نفی نہیں ہوتی معلوم ہو چار سے کم نہیں ہے چار سے کم نہیں ہے ہاں زائد کی نفی نہیں ہے اچھا ایک مقام جہاں حضرت کنا واجب ہے سیماعی ہے ثانی دوسرا مقام وہ کون سا ہے منادہ کا ہے کس کا ہے مقام وہ منادہ کا مقام ہے وَهُوَ الْمَطْلُوبُ اِقْبَالُهُ منادہ کس کو کہتے ہیں وہ ہے المطلوب کہ مطلوب ہو جس کا کیا مطلوب ہو اِقْبَالُهُ اس کی توجہ منادہ کس کو کہتے ہیں والا نا کہ اس کے مسمع کی توجہ کیا ہو مطلوب ہو مطلوب ہو یعنی اس کی توجہ مطلوب ہو منادہ وہ ہے مالا نا جس کی توجہ مطلوب ہو آپ نے کہا یا زیدو زید پورا یہ یا زیدو آپ نے کیوں کہا بھئی کیونکہ آپ زید کو اپنی طرف کیا کرنا چاہتے ہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مطلوب اس کی توجہ مطلوب ہو آج توجہ مطلوب ہو اب یہ توجہ کا مطلوب ہو نا عام ہے مولانا چاہے حقیقتا مطلوب ہو یا حکم مطلوب ہو چاہے کیا ہو حقیقتا توجہ مطلوب ہو چاہے حکمن کیا ہو توجہ مطلوب ہو یہ میں نے حکمن کیوں بڑھایا بھئی کبھی کبھار توجہ حقیقتاً مطلوب ہوتی ہے ایک شخص آپ کی طرح متوجہ نہیں ہے پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں یا زیدو اب وہ کیا ہوا اب یہ آپ نے کیوں کہا کہ حقیقتاً آپ اس کی توجہ مطلوب ہے اور کبھی مولانا حقیقتاً توجہ مطلوب نہیں ہو سکتی جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ بھئی یا اللہ بھئی بھئی توجہ تو اس کی مطلوب ہوگی جس کی توجہ نہ ہو اور اللہ تو ہر آن میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے کسی چیز سے تو اللہ غافل نہیں تو یہاں توجہ مطلوب ہونے کا کیا معنی کریں گے بھئی تو بھئی یہاں توجہ مطلوب ہے حکمن کیا ہے حکمن مطلوب ہے کیا معنی بمانے ہے اَعِلْمَسْكُولُ اِجَابَتُهُ جس سے سوال کیا جائے کس چیز کا قبول کرنے کا جس سے سوال کس چیز کا کیا جائے قبول کرنے کا یہ یوں کا اَلْمَسْكُولُ اِجَابَتُهُ اس سے سوال کیا جائے جواب دینے کا سوال کیا جائے جواب یعنی قبولیت کا سوال کیا جائے جس سے کیا جائے قبولیت کا سوال کیا جائے مطلوب اِقْبَالُهُ سے کیا معنی مراد ہوئے بھئی کس معنی میں ہے اَلْمَسْكُولُ اِجَابَتُهُ کیا معنی کہ جس سے سوال ہو کس چیز کا قبولیت قبول کرنے کا اچھا تو منادہ مالانہ کس کو کہتے ہیں جس کی کیا توجہ مطلوب ہوگو توجہ مطلوب یا تو حقیقتاً ہوگی جیسے یا زیدوں میں آپ نے کہا یا حکماً مطلوب ہوگی توجہ مالانہ حکماً مطلوب ہوگی جیسے یا اللہ کہتے ہیں یا اللہ اور جیسے مالانہ کبھی کبھار کیا کہہ دیا جاتا ہے یا جبالو یا عرضو یا سماعو کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھئی اشورہ کہتے ہیں بھئی عام کلام کے اندر کبھی عام چیز کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے بے جان چیز کو بھی خطاب کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے مالانہ حکمن اس کی توجہ کیا ہے مطلوب ہے حکمن اس کی توجہ مطلوب ہے کہ ہم نے اس کو اس چیز کے درجے میں اتار لیا جو کیا ہو سکے متوجہ ہو سکے ہم نے اس چیز کے درجے میں اتار لیا جو متوجہ ہو سکے اور پھر اس کو ندا کی کس کے ساتھ حرفے ندا کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کم نہیں سمجھ میں آئی بھئی جو ہے جو ہے اسانی المنادہ دوسرا اسانی دوسری جگہ جو ہے موزع المنادہ بھئی مضاف محضوف ہے منادہ کی جگہ ہے وہو المطلوب اقبالوہو اور وہ اسم ہے مالانہ کے جس کی توجہ یعنی جس کے مسمہ کی توجہ مطلوب ہو بحرفین ایسے حرف کے ساتھ نائبن جو نائب ہو یعنی نائبن مناب ادعو جو قائم مقام ہو کیا معنی ہے نائبن مناب نائب ہو مناب نیابت کی جگہ بھئی نیابت کی جگہ میں یعنی قائم مقام ہو قائم مقام ہو ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہو کس کے ادعو کے کس کے قائم مقام ہو بی یا زیدو اصل میں کیا ہے یا وہ معنی ادعو کے ادعو زیدن تو یہ قائم مقام ہے ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہے عدعو کے قائم مقام ہو عدعو یعنی عدعو خود نہ ہو مولانا اگر عدعو زیدن ہو پھر تو اس کو حضف پھر تو یہ اس قبیل سے نہیں عدعو تو کیا گیا فیل آ گیا تو اس کا حضف کرنا واجب نہیں اور کون سے مقامات چل رہے ہیں جا مقبول بھی ہی کہ عامل کو حضف کرنا واجب تو یا زیدو دراصل کیا تھا عدعو زیدن پھر اس زیدن کے کیا کیا عدعو کو حضف کر دیا اور قائم مقام کس کو بنا دیا یا کو بنا دیا یا حروف ندا میں سے کسی ایک کو اور جب اس کو قائم مقام بنا دیا نائب آ گیا تو اصل نہیں آ سکتا جب اصل ہوگا تو نائب نہیں اور نائب ہے تو اصل نہیں لہٰذا اس کے حامل کو حضف کرنا واجب ہے کیونکہ اس کا نائب آ چکا ہے اب اصل کو ذکر نہیں کر سکتے بحرف نائب منا با ادعو ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہو ادعو کے لفظا اور تقدیرا وہ حرف اس حال میں ہوا لنا کہ لفظا ہو یا تقدیرا بھئی کبھی کبھار وہ حرف جو قائم مقام ہیں ادعو کے وہ لفظوں میں ہوتا ہے میں کہتا ہوں یا زیدو سمجھ میں آئے آپ کیا ہے یا لفظوں میں موجود اور کبھی تقدیرا ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یوسف آرزان حازا اے یا یوسف بیہا یا کیا ہے حرف ندہ کیا ہے تقدیرا موجود ہے وَيُبَنَا عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ اور وہ مبنی ہوگا عَلَى مَا اس علامت پر اس چیز پر یور فاؤ بھی ہی جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے وہ مبنی ہوگا مَا رہا نا اس چیز پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے بھئی بھئی رفع کتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے جے تین چیزوں کے ساتھ رفع یا کرتا ہے بھئی زمہ کے ساتھ عَلِقِ کے ساتھ اور وَاو کس زمہ کے ساتھ تصنیہ کے اندر کس کے ساتھ رفع کی بات کر رہا ہوں عَلِقِ کے ساتھ عَوْرَا وَاو کے ساتھ آیا کرتا ہے زمہ جَعَنِ زَيْدٌ رفع کس کے ساتھ آیا زمہ کے ساتھ جَعَنِ رَجُلَانِ زمہ کس کے ساتھ آیا جَعَنِ مُسْلِمُونَ زمہ کس کے ساتھ آیا رفع تو یہ علامت رفع تو کہتے ہیں وہ مبنی ہوگا عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ اُس چیز پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے یعنی علامت رفع پر اس کے ساتھ مبنی ہوگا علامت رفع پر کیا ہوگا مبنی ہوگا قَبْ اِنْ قَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَتًا جبکہ وہ کیا ہو مُفْرَدًا مَعْرِفَا ہو مُفْرَد مَعْرِفَا تو دیکھو جیسے مبنی ہے اور مبنی کس پر ہے علامت رفع پر علامت رفع زید پر رفع کس کے ساتھ آیا کرتا تھا یعنی زیدن زیدن پر رفع آیا کس کے ساتھ زمے کے ساتھ تو ایتی پر مبنی کر دیں گے کیا کر دیں گے یا زیدو تنوین گر گئی مبنی ہے رفع آ گیا مبنی علت زم ہوا یہ کیا ہوا مبنی علت زم ہوا وَيَا رَجُلُ یہ بھی کیا ہے مولانا مبنی علت زم ہے وَيَا زَيْدَانِ یہ کیا ہے مولانا مبنی علالہ مبنی علت زمہ یہ بھی ہے لیکن یہ کس صورت میں آ رہا ہے مبنی علالہ علامت رفع پر مبنی ہے اور یہ کیا ہے کس کے ساتھ ہے علف کے ساتھ علف کے ساتھ تو سمجھ میں ہے تو یہ مبنی علال علف ہوا وہ مبنی علی یا زَيْدُ مبنی علال زمہ تھا یا رجلو بھی مبنی علال زمہ اور یا زَيْدَانِ کیا ہے مبنی علال علف ہے وَيَا زَيْدُونَ یہ کیا ہے مبنی علا مبنی علال وَيَا سمجھ میں آیا بھئے تو چونکہ پہلے کا وہ رفع آتا تھا زمہ کے ساتھ تو اسی پر اس کو مبنی کر دیا مبنی علال زم ہوا یا زَيْدَانِ تصمیہ ہے اس کا زمہ کس کے ساتھ رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو یہ کیا ہوا مبنی علال علف ہوا اور یا زَيْدُونَ زَيْدُونَ کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا وَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَوَو مفرد مفرد کا لفظ آپ نے پڑھا ہے علم نقل میں چار چیزوں کے مقابلے میں مفرد آیا کرتا ہے کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے مرقب کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں مرقب کے مقابلے میں اور کبھی یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں اور کبھی یہ جملے کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے مفرد چار چیزیں کبھی کس کے مقابلے میں مرکب کے مقابلے میں کبھی تسنیہ جمعہ کے مقابلے میں اور کبھی جملے کے مقابلے میں اور کبھی مزاب مشابہ مزاب کے مقابلے میں تو مثلا کہیں پر نح میں آئے گا مفردن کیا معنی مرکب کے مقابلے میں آئے گا معلوم ہوا جب کہہ دیں گے مفرد ہے تو معلوم ہوا مرکب نہیں تو مرکب سے احتراز ہوگا کبھی کبھی مفرد بولیں گے اور احتراز کس سے ہوگا جملے سے یعنی مفرد ہے جملہ نہیں کبھی مفرد کا لفظ آئے گا وہاں مفرد سے کیا مراد ہوگا کہ یہ تصنیہ اور جمع نہیں بلکہ ایک ہے اور کبھی مفرد بولا جائے گا اور مراد یہ ہوگا کہ کس سے احتراج ہوگا مضافات اور یہاں پر بھی یہی ہے مفرد ہونے کا یہ معنی کہ وہ منادہ مضاف یا مشابہ مضافہ نہ ہو مفرد تو دیکھو زید رجل زیدانی زیدون ان میں سے کوئی مضاف ہے مشابہ مضاف ہے نہیں کوئی بھی نہیں معرفتن اور معرفہ ہو کیا ہو معرفہ معرفہ ہونا عام ہے مولانا چاہے قبلن ندہ معرفہ ہو چاہے بعدن ندہ معرفہ ہو معرفہ ہونا کیا ہے عام ہے چاہے قبلن ندہ معرفہ ہو اور چاہے بعدن ندہ معرفہ ہو قبلاً ندا کی مثال زیاد زیدو یہ یا کے لانے سے پہلے بھی کیا تھا زید کا لفظ معرفہ تھا اور یا رجلو یہ مثال ہے نکرہ کی جو پہلے نکرہ تھا لیکن یا کے لانے کے بعد اب کیا بن گیا معرفہ جیسے علام سے کوئی لفظ معرفہ بن جاتا ہے اسی طرح یہ یا بھی آلہ تعریف ہے اس سے بھی لفظ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے تو معرفہ عام ہے چاہے قبلاً ندا معرفہ ہو اور چاہے بعداً ندا معرفہ ہو تو کہتے ہیں وَيُبْنَا عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ اور وہ مبنی ہوگا وَنَا نَا اُس سر چیز پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہو اِن کَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً جَگَرْ وَمُفْرَدْ مَعْرِفَةً ہو نَحْو يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ وَيُقْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاسَةِ اور منادک جر دیا جائے گا کس کے ساتھ لامِ استغاثہ بھئے لامِ استغاثہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو یہاں تین لفظ ہیں ایک مستغیث ایک مستغاث ایک مستغاث لہو استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنا بھئے لیکھو عمر بڑی تکلیف میں تھا عمر اب بڑی تکلیف میں ہے اب آپ اس کے لیے زید سے مدد طلب کرتے ہیں بھئے آسان بات ہے ایزہ توجہ رکھو عمر کیا ہے بڑی تکلیف میں ہے آپ اس کے لیے مدد طلب کرتے ہیں اور کس سے طلب کرتے ہیں زید آپ کہتے ہیں یا لَزَيْدِن اچھا اب بھئی مدد طلب کرنے والا کون فریاد کرنے والا کون متقلم کون ہے تو آپ ہوئے مستغیث اس میں فائل کا سیغہ فریاد کرنے والا اور کس سے مدد کس سے فریاد کی زید سے یا لَزَيْدِن یہ کیا ہے زید کیا ہے مستغاث ہے جس سے فریاد کی جائے اور کس کے لیے فریاد کی عمر کے لیے وہ ہے مستغاث لہو اس کے لیے فریاد کی گئی بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنے لفظ ہیں یہاں پر دین مستغیث مستغاث اور مستغاث لہو آپ نے عمر کے لیے زید سے فریاد کی تو آپ کون ہوئے مستغیث زید کون ہوا مستغاث اور عمر کون ہوا مستغاث لہو آپ یاد رکھو یہ مستغاث پر داخل ہوتا ہے کس پر داخل ہوتا ہے مستغاث پر داخل ہوتا ہے اور یہ مفتو ہوتا ہے یہ وہی مستغاث کے لیے ہے یہاں پر مستغاث پر داخل کر رہے ہیں تو یہاں اس کو فتحہ دے دیا کیا دے دیا فتحہ دے دیا اور یہ لبلان جار رہا ہے تو جس پر داخل ہوگا اس کو کیا دے دے گا جار دے دے گا وَيُفَّذُ بِلَامِ الْاستِغاثَةِ اور مُنادہ مجرور ہوگا اس کو جار دیا جائے گا لامِ استِغاثہ کے ساتھ مثل یا لَزَيْدٍ مثال کے طور پر یا لَزَيْدٍ بھئی سمجھ میں آیا بھئی یا لَزَيْدٍ اور اگر مستغاث لہو پر یہ لام داخل ہو پھر وہ مجرور ہوتا ہے یا لَزَيْدٍ لِعَمَرِن یا لَزَيْدٍ یا لَزَيْدٍ یا لِعَمَرِن فرق پتا چل رہا ہے بھئی میں نے کہا یا لَزَيْدٍ یا لِعَمَرِن بھئی مستغاث کون مستغاث لہو کون آپ کو کیسے پتا چلا کہ زید مستغاث ہے لام پر فتحہ ہے اس نے بتلا دیا اور عمر کا کیسے پتا چلا مستغاث لہو ہے اس کے لام پر کیا ہے کسرا ہے تو یہ لام کا فتحہ بتلائے گا یہ مستغاث لہو ہے بھئی اس پر یہ لام پر فتحہ کیوں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے بھئی وجہ یہ کہ یہ مقام خطاب میں آیا ہے نام یہ کہاں پر آیا ہے نام بھئی خطاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی کی طرح متوجہ ہو کر کلام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ یہ مقام خطاب ہے اور خطاب میں مخاطب کے ساتھ جب بھی آپ بات کرتے ہیں نام اس کا بار بار لیتے ہیں یا ضمیر کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے ہمیشہ کس کے ساتھ مخاطب سے جب بھی کلام کیا جائے اس کو تابع کسے کرتے ہیں ضمیر سے آپ وہاں گئے تھے آپ کو یوں کرنا چاہیے آپ یوں کرنا آپ یہ کام کرنا آپ یہ کرنا یا آپ اس کو کہتے ہیں زید یوں کرے زید یوں کرے زید کو یوں کرنا چاہیے زید کو فلان کرنا چاہیے نام لے کر کرتے ہیں خطاب نہیں بھئی نام لے کر خطاب نہیں مخاطب کے ساتھ کیا استعمال ہوتی ہے جیسے متقلم اپنے لئے ضمیر استعمال کرتا ہے میں نے یہ کیا میں ادھر گیا میں یوں کروں گا نام نہیں لیتا اپنا کے بھئی یوں کرنا نام نہیں لیتا سمجھ میں آیا بھئی اچھا تو یہ ہے مقام خطاب اور خطاب کے اندر کیا استعمال ہوتی ہے ضمیر استعمال ہوتی ہے تو مقام تو یہ ضمیر کا تھا کیا آنی چاہیے ضمیر آنی چاہیے ضمیر کیونکہ جس کو نداوری ہے وہ کون ہے مخاطب اور مخاطب خطاب کس کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر لیکن ضمیر کے بجائے کیا لائے گیا جی نام لائے گیا کیا لائے گیا نام لائے گیا اور جب نام آ گیا ضمیر کی جگہ میں اور ضمیر تو ہوتی ہے مبنی تو اس مبنی کی جگہ پر جو آیا وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا اس لئے منادہ مورفرت معرفہ مبنی ہے اس کو ہم نے کیوں مبنی بنایا کیونکہ وہ کس کی جگہ آ رہا ہے ضمیر کی جگہ آ رہا ہے اور ضمیر ہے مبنی ضمیر ہے مبنی اور مبنی کی جگہ پر آ جائے وہ بھی کیا بن جائے کرتا ہے مبنی تو لہٰذا یا زید مبنی علی الزم ہے یا رجول مبنی علی الزم ہے یہ سب مبنی اس لئے ہیں کہ یہ ضمیر کی جگہ آ رہے ہیں اور اسی طرح یہ بھی آپ نے پڑا ہے یا لزیدین یہ لام پر فتحہ کیوں آیا بھئی لام پر فتحہ اس لئے کہ یہ لام جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو یہ بھی فتحہ اس پر پڑا جاتا ہے کسرہ نہیں دیکھو میں نے کہنا ہے مال زید کا ہے میں کیا کہوں گا المالو لزیدین اس لئے پر داخل ہوا تو یہ لام کیا ہے مجرور یہ لام کیا ہے اس پر کیا آ رہا ہے مجرور مجرور نہ کہو کسرہ کہو کسرہ مقصور یہ کیا ہے اس پر کیا آ رہا ہے کسرہ آ رہا ہے اب اسی لام کو ذرا ضمیر پر داخل کر دو المالو لکا المالو پہلے لام پر کسرہ تھا اب کیا پڑھ رہے ہو فتحہ المالو لہو اب بھی کیا پڑھ رہے ہو دیکھا تو یہ لام جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے اس پر کیا داخل کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اس پر فتحہ پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ذید مخاطب ہے ضمیر کی جگہ میں آیا تو وہی ضمیر والا معاملہ ہم نے رکھا اور لام کو کیا رکھا مفتوح رکھا بات سمجھ میں ہے اس سب کو بھئی مفتوح رکھا اور یہ لام جارہ زائدہ ہے مالانا کسی سے متعلق نہیں ہوگا اچھا وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا اور مفتوح فتح دیا جائے گا عَلِفِ ہاں ضمیر راجے ہے استغاثہ کو عَلِفِ استغاثہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کو کیا جائے گا فتحہ دیا جائے گا بھئی انہوں نے کیا بات آپ سکھی کہ مستغاد کیا ہوگا وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا اور فتحہ دیا جائے گا کس کی وجہ سے مالانا جے عَلِفِ استغاثہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عَلْحَاقِ عَلْحَقَ عَلْحَقَ عَلْحَاقً کا معنی ساتھ ملنا بھی اور لازمی بھی ہے اور ساتھ ملانا بھی متعدی بھی معنی بھی استعمال ہے اور یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے اختصت سا اختصت تو اختصاصا یہ لازمی بھی مستعمل ہے اور متعدی بھی استعمال ہے تو الحاق کا معنی لازمی کے میں نے کر دیئے اور مفتوح فتح دیا جائے گا لِالْحَاقِ عَلِفِحَا کس کی وجہ سے عَلِفِ بَيْعَادَ رَقْوِحِرُ مُسْتَغَاثِ اس کے آخر میں کبھی عَلِفِ استغاثہ آ جاتا ہے اور جب عَلِفِ استغاثہ آ جائے تو پھر یہ لامِ استغاثہ نہیں آئے گا کیونکہ عَلِفِ استغاثہ اور لامِ استغاثہ جمع نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لئے کہ عَلِف اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے اللہ اب وہ آخر میں کیا چاہتا ہے کسرہ چاہتا ہے تو یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آئی بھئی جمع نہیں ہو سکتے وَيُفْتَحُ لِالْحَاقِ عَلِفِحَا اور فتح دیا جائے گا عَلِفِ استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے وَلَا لَامَ فِيهِ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ اس میں لام نہ ہو لام نہ ہو بھئی مِسُّ یا زَيْدَحَ یا تو دیکھا اللام نہیں آئے یہ مبنی ہے مبنی ہے مبنی علی الفتح ہے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ عَلِف اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے تو یا زَيْا لِفِ استغاثہ ہے اور کبھی پھر ساتھ ہا بھی ملا دیتے ہیں جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آواز کو لمبہ عَلِف کو کیوں ملایا آواز کو لمبہ کرنا مقصود ہے مقام ہے کون سوالانا کہ دوسرے کو متوجہ کرنا ہے اور ایک کسی کی تکلیف بتلانا ہے غم بتلانا ہے پریشانی بتلانی ہے اور تو اس اظہار غم کے لیے آواز کو انسان چاہتا ہے ذرا لمبہ کرے تو چنانچہ عَلِف بڑھ لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے آواز تھوڑی سی لمبی کہو جائے گی اور پھر اور ہا بھی ساتھ ملا دیتے ہیں تاکہ مزید آواز کیا ہو جائے یا زیدہ لمبی ہوئی یا نہیں ہوئی آواز بھئی آواز لمبی ہوئی تو یہ وقف کے لیے ساتھ ملاتے ہیں وقف کے لیے اور مقصد کیا ہوتا ہے میں نے بتلایا آواز کو لمبہ کرنا ہوتا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی آپ کو اب یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا تین قسم کے نام ہیں رفع نصب اور جز زم فتھن اور قصر اور میں نے بتلایا تھا یہ خاص ہیں کس کے ساتھ مورب کے ساتھ اور یہ خاص ہیں کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ اور یہ کیا ہیں دونوں کے ساتھ مورب کے ساتھ بھی اور مبنی کے ساتھ بھی اور یہ دیکھو پیچھے کیا ذکر کیا تھا وَيُفْتَحُو یُفْتَحُو فتحہ دیا جائے گا اور فتح خاص ہے کس کے ساتھ زم فتح کس کے ساتھ ہے اور ایک ہے زم فتح ایک بغیر تا کے ہیں وہ خاص ہیں کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ اور تا کے ساتھ وہ حام ہیں مورب کے لئے بھی آتے ہیں اور مبنی کے لئے بھی اور ایک ہے رفع رفع نصب جر وہ خاص ہیں کس کے ساتھ مورب کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی مورب کے ساتھ جی تو کیا کیا جائے گا بھئی اب انہوں نے کیا ذکر کیا بھئی یُفْتَحُو فتحہ دیا جائے گا زم فتح کس کے ساتھ خاص ہے مبنی کے ساتھ زم فتح کس کے ساتھ خاص ہے مبنی یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے معلوم وہ مبنی ہوگا علیفے کے ملنے کے بعد کیا ہوگا وہ یُفْتَحُو فَتْمَفْتُو ہوگا یعنی مبنی علی الفتح ہوگا اس لئے میں نے کہا یا زیدہ یہ کیا ہے مبنی علی الفتحہ ہے دال پر کیا آ رہا ہے مالا نا فتحہ آگے آیا وَيُنْ سَبُمَا سِوَهُمَا ان کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ کون دونوں بھئی منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاز بھئی کیونکہ منادہ مستغاز کیا ہے یا تو اس پر لام داخل ہوگا یا اس کے آخر میں کیا ہے گا علیف تو ان کے علاوہ باقی صورتوں میں یونسَبُمَا سِوَهُمَا منصوب ہوگا منادہ منادہ کیا ہوگا اب نصب رافان نصب جر یہ کس کے ساتھ خاص ہیں معرف کے ساتھ پہلے ذکر کیا یوک سہو اب ذکر کیا یونسَبُم معلوم ہوا مقب جب پہلے کیا ہے وہ مبنی ہے اور اب کیا ہے معرف ہے تو منصوب ہوگا جب کیا ہو ان کے علاوہ کتنی صورتیں آگئیں تین صورتیں آگئیں مزاق ہو یا مشابے مزاق ہوگا یا نکرہ غیرے معینہ ہوگا مزاق کی مثال مثل یا عبداللہ یہ منصوب ہے نصب آئے گا محرب ہے عبد نصب پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ میں آیا یہ مبنی نہیں ہے یا عبداللہ و یا طالعان جبلن یہ کس کی مثال ہے مشابے مزاق کی مشابے مزاق مشابے مزاق کس کو کہتے ہیں وہ اسام جس کا مزاق مختاج ہوتا ہے کس کا مزاق کھون علیہ کا اسی طرح مشابے مزاق وہ اسم ہے جو اپنے مانا کے پورے ہونے میں کسی دوسرے اسم کا مختاج ہو جو اپنے مانا کے پورے ہونے میں کیا ہو کسی دوسرے اسم کا مختاج ہو جیسے یا طالعان جبلن جب تک اس کے ساتھ جبلن نہیں ملائیں گے مانا پورا صرف یا تالیان سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا تو یا تالیان جبلن اے مانا کیا ہے اے پہاڑ پر چڑھنے والے اے پہاڑ پر اگر یہ رجل کو نیدہ ہو کسی شخص کو نیدہ ہو تو مانا ہے پہاڑ پر چڑھنے والے یا مانا اے پہاڑ پر تلو ہونے والے اگر کسی ستارے ایسی چیز کو جو تلو ہونے والی ہے اس کو نیدہ ہو تو پھر اس کا مانا کیا ہوگا اے پہاڑ پر تلو ہونے والے ویا رجل تو دیکھو یہ منصوب ہے یہ مشابہ مضاف ہے اس کا مانا جبلن ملائے بغیر پورا نہیں ہوتا تھا ویا رجلن یہ کیا ہے مانا لغیر معین اس حال میں کس کو کہا جائے غیر معین تو یہ نکر ہے غیر معین ہے اندھا ہے وہ بغیر کسی معین شخص کو نیدہ دے گا یا غیر معین کو وہ کسی کوئی بھی بھئی آدمی ہو اس کا ہاتھ تھام لے تو وہ یا رجلن کہتا ہے تو یہ معرب ہوگا اور منصوب ہوگا منصوب ہوگا بات سمجھا گئے یہاں تک سب کو بھئی چلی امانانا هذا هو المرام اللہ علام بھی حقیقت بات سب کو بڑی روزی ہے جو پڑی روزی ہے یا گemin موسیقی